بی جے پی رکن اسمبلی گوشہ محل راجہ سنگھ کو پولیس نے زبردست پٹائی کی جس کی وجہ سے راجہ سنگھ زخمی ہو گیا یہ واقعہ چاشنبے اور جمعیرات کے درمیانی شب پیش آیا ذرائع کی مطابق راجہ سنگھ اور اس کے حامی جنگ آزادی کے مجاہد رانی اونتی بائی کا مجسمہ جمعیرات بزار میں نزب کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت کچھ لیڈر بی جے پی لیڈرز پولیس پر پتھراؤ کرنے لگے پولیس ماحول کو خابو میں کرنے کے لیے لاتھی چارچ کا استعمال شروع کر دی اس دوران رکن اسمبلی راجہ سنگھ اور دیگر کو پولیس نے پٹائی کر دی بادزار راجہ سنگھ اسمانیا جنرل اسپٹال میں علاج کروائے راجہ سنگھ نے سوشل میڈیا ٹویٹر پر پولیس پر الزام لگایا کہ پولیس نے انہیں بلا وجہ سے پٹائی کی ہے وہ اس سلسلے میں دی جی پی سے شکایت ترج کریں گے راجہ سنگھ یوں راجہ سنگھوں کے لئے ویالای روزین راجہ سنگھ آجتے ہیں رانی آانتی بھائی سمیراد بھائی بسار شاہ این ایتغانج بس لیمیڈز ہی طویمانی انگی جنرلی راجہ سنگھوں نے ترجم کی پولیس پfood نہیں راجہ سنگھ ایتگان جنرلی بسیں پھولیس جنرللی بس پٹی شکچنگ بسطوری چشانگ کی پیشتز جنرللی his head and caused a self-inflicted injury on his head and is falsely alleging that police has caused this injury. Police have taken all measures to maintain law and order said by Joint Commissioner پولیسی ویسٹرزون، ہیترابات موسیقی 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 وہ پورا سراسر جھوٹ ہے کیونکہ ہم لوگ وہاں تھے پورے پولیس والے ساؤ کے خرید ہمارے سینئر آفیسز تھے ایسی پی گوشہ مال ایسی پی آسیف مگر اور کئی ایڈیشنل ڈی سی پیز بھی وہاں پہ تھے جب یہ 25 فیٹ کے رانی آبانتی بائٹا سٹرچو لے کے آکے پورانی سٹرچو کے جگہ نیا سٹرچو لگانے کی وہ جو کوشش کرے اسی سلسلے میں ہمارے پولیس والے انفرمیشن پہ وہاں پہ پہنچے اور جو یہ illegal act کو کر رہے تھے کیونکہ بغیر پرمیشن پہ انسٹال کرنا چاہ رہے تھے تو پولیس والے oppose کرے تو اس میں راجہ سنگھ اور ان کے ساتھ ہی قریب 200 لوگ ہمارے پولیس کئی آفیسز پہ حملہ کرے وہ ان کو دھکا مکی اس میں توڑے ہمارے پولیس آفیسز بھی گائل ہوئے لیکن افسوس کی بات ہے کہ صحیح راجہ سنگھ ملے پولیس والے خود ان کو حملہ کرے اور ان کے سر پہ گائل ہوئے کر کے بولے وہ بلکل جھوٹ ہے آپ ویڈیو ایک ان کا جو راب میں ریکارڈ کیے گیا وہ وائرل ہو رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے کی راجہ سنگھ کے ایمیلے کے ہاتھ میں ایک پتر اگرینٹ کا پتر ہے وہ خود اپنے سر پہ مارے ویسا بھی دکھ رہا اس میں شاہد ان کا وہ جو انجری ہے اسی کے وجہ سے ہوا ہے اس کے پر پہ پولیس پہ جو حملہ ہوا اس پہ کو چیکشن لیں گے سب آپ لوگوں بلکل ایفائر ایشو ہوا کسی لوگوں کے ارسٹ کریں گے خل ارسٹ تو نہیں کریں ایفائر ایشو ہوا ارسٹ کریں گے ضرور انویسٹ کریں گے اس میں جو بھی اس میں انوالڈ ہے تو جو پولیس والے ہیں جو ایفائر ایشو ہوا کسی لوگوں کے بیچ میں آئیں ان پہ ہاتھ لگائے ان پہ حملہ کریں یہ سب جو ایکٹ ہے اس کے لئے دیفنیٹلی انویسٹ کریں گے سب لوگوں کا ارسٹ کریں گے اب آپ نے دو بجے موسکی لگایا کیا ہے اب وہ لگایا وہ ہی تو ہمارا اگر بولنا تھا جب آپ پرمیشن لے کے کرتے لیگل کر رہے آپ سمجھتے تو آپ پرمیشن لے کے دکھا کے پورے مطلب پورے دپارٹمنٹس کے مطلب سب اس میں جو لگا سکتے تھے دن میں ہی لیکن وہ ایسا نہیں وہ رات کے دو بجے لگانا غلط ہے کیونکہ اس میں پولیس والے بھی الہت میں رہتے تو یہ سب سوچ کے شاہد وہ لوگ لگانے کی کوشش کریں پہلے کتنے فٹ کا تھا اسٹراشیو وہ پہلے میرے کال سے وہ دس فٹ کے قریبتہ اب وہ پچیس فٹ کے اوپر ہے تو بڑا لگانے کی کیا بہت ہے تو پرانا خراب ہو گیا ہم لوگ اس کے جگہ نیا لگانا چارے کر کے ان کا بولنا ہے تو اب جو بھی ہے لیکن وہ جی ایچ ایم سی ہے کمیٹی ہے اس کے ذریعہ آکے وہاں اپلائی کر کے اس کا پورا ویلیڈ پرمیشنز کے ساتھ لگانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو ہمڈی ساتھ دیتے دیپارٹمنٹ والے لیکن ایسا لگانا اور بولنا کی پولیس والے کو اس کا کیا رول ہے دیفینیٹلی جب illegal act ہو رہا پولیس والے نہیں تو اور کون اس کا سیفگارڈ کریں گے ضرور ہم لوگ کئی بھی illegal act ہوتا ضرور ہم لوگ رہیں گے اس کا اپوز کریں سر یہ پچیس بٹ کا بنا کے جو رکھتے تھے کہاں پڑھتے تھے یہ کھاں بنا میرے کو نہیں معلوم لیکن تھا لے کیا کہ یہ لوڈبوان میں تھا تو آپ لوگ کوئی اپ دیسل نہیں کریں جی لگانا چیزا لگانا رہے شہر رہے ہیں لوڈبوان میں تو وہ پرائیویٹ ایریا ہے ان کا یہ پبلیک پلیس ہے جیدہ لگانا جا دیتے لوڈبوان تو پرائیویٹ ایریا ہے اپنے گھر میں گھر کے اندار اپن کون سا مورتی لگاتے کہ وہ کس کا مطلب ہے کوئی کچھ نہ پوز نہیں کر سکتا باہر جا پبلک پلیس ہے پبلک پلیس میں لگانا ویڈاوٹ پرمیشن ہیلی گل ہے صاحب یہ تک جو رات میں انسیڈنٹ ہو ایسے دمینا کس کا پر کوئی اس کو تھیڑا سکتا ہے کون یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے ہوا ہے اپنے کلی یہ پورا راجہ سنگھ کے نیت رتو میں ہوا راجہ سنگھ اور جس کے اپنے ساتھی تھے وہ ساب ملکے کرے سیکشن کیا رہی ہیں صاحب اس میں مینلی 353 مطلب پولیس آفیسر ویڈیوٹی جس کے ان پر حملہ کرنا وہ میجر سیکشن ہے اور 153 مطلب وہ پروک کرنا اپنے ساتھیوں کو اس طرح کا کام کام کرنے کے لئے وہ سیکشن بھی سیریس سیکشن ہے تو یہ دو سیکشن کے تاہید آئے فر در دوں